بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میرا گھر دوستو اگر آپ چار ملہ پرات کے مالک ہیں اور آپ نقشہ کو لے کر پریشان ہیں تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دینے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چار ملہ گھر کا نقشہ اور فرنٹ ٹیلیویشن شیئر کروں گا چلتے ہیں اپنے پلان کی طرف سب سے پہلے گرانڈ فلور کا ریویو کرتے ہیں یہ ہی ہمارا پلات پچیس پائچالیس کا پچیس فٹس کی چڑائی ہے اور چالیس فٹس کی لمبائی ہے ایک روڈ آپ کو پلات کے سامنے مل جاتی ہے اور ایک روڈ جو ہے وہ لیفٹ سیڑ کی طرف ملتی ہے یہ کورنر کا پلات ہے کورنر کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے چلتے ہیں مین گیٹ کی طرف روڈ کی لیفٹ سیڑ پہ مین گیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے مین گیٹ کا جو سائز ہے وہ دس فٹ رکھا گیا ہے مین گیٹ کے بعد ہم بڑھتے ہیں پورچ کی جانب اپنی ضرورت اپنی ضرورت اور ڈیزائن کے مطابق آپ گیٹ سلائیڈ یا اوپن ایبل لگا سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ہم پورچ کی جانب پورچ کا جو سائز ہے نو فٹ چھے جو بائی تیرہ فٹ رکھا گیا ہے دو موٹسائیکل یا ایک چھوٹی گاڑی مہران پیڈیران سے یہاں پہ پارک ہو سکتی ہے پورچ کے بعد ہم چلتے ہیں فرنٹ لان کی طرف فرنٹ لان جو ہے وہ پانچ فٹ وائیڈ رکھا گیا ہے فرنٹ لان جا پیسز میں آپ اپنے علاقے اور موسم کے ادبار سے گملوں والے پودے رکھ سکتے ہیں فرنٹ لان کے بعد ہم بڑھتے ہیں گھر کی مین انٹرز کی طرف پورچ میں سے ایک سٹیپ اوپر برازہ کھول کر آپ گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں مین ڈور جو ہے وہ چار فٹ وائیڈ رکھا گیا ہے چار فٹ وائیڈ دور اس کی رکھا گیا ہے تاکہ سامان کے آنے لے جانے میں آسانی ہو گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کو رائٹ سیڈ کی طرف ایک سٹیر مل جاتی ہے سٹیر جو ہے وہ تین فٹ چینج وائیڈ رکھی گئی ہے اس طرف سے آپ اوپر کی طرف فرس پور کی طرف چل جاتے ہیں سٹیر درازہ کے بلکل ساتھ ہی آپ کوئی چھلٹ ونڈو بھی دی گئی ہے سیڈی میں روشنی کے حصول کی خطر ایک بڑی ونڈو بھی رکھی گئی ہے سٹیر کے بعد ہم چلتے ہیں گھر کے سب سے اہم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حصے یعنی لاؤنج کی گرف لاؤنج کا سائز گیرہ فٹ نو اچ بائی ونڈی سوٹ چینج رکھا گیا ہے لاؤنج میں جو سٹنگ ہے سٹنگ رینجمنٹ ہے وہ جو شیپ میں کی گئی ہے سٹنگ کے بلکل سامنے آپ کو یہاں پہ پلازمہ وال مل گاتی گیا ہے سٹنگ کی بیک سیڈ پہ ایک ڈائننگ ٹیبل رنج کیا گیا ہے ڈائننگ ٹیبل کی بلکل بیک سیڈ پہ ایک آپ کو بڑی سلائڈنگ ونڈو مل جاتی ہے ڈائننگ ٹیبل آپ اپنی پسند کے مطابق سرکولر یا ریپٹنگولر رکھ سکتے ہیں چار سے چھ سیٹس واری ڈائننگ ٹیبل اس جگہ کے لیے موجود رہے گی ڈائننگ کی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو کچن مل جاتا ہے کچن کی جو وینٹیلیشن ہے وہ ریر والے پیسز کی طرف سے کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو چولہ مل جاتا ہے اور یہاں پہ پنڈو کے سامنے آپ کو سنک مل جاتا ہے اس دیوار کے ساتھ آپ اپنی ضرورت کے مطابق فریز یا ڈی فریزر رکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں گرانڈ فلور کے اکلوتے بیڈروم کی طرف بیڈروم کا جو سائز ہے وہ گیرہ فوٹ بے گیرہ فوٹ چینج رکھا گیا ہے پیڈ کی پلیسمنٹ ایسے کی گئی ہے اس کے بلکل سامنے آپ کو یہاں پہ سولیڈ وال مل جاتی ہے بیڈ کی بیک سیٹ پہ دو چھوٹی سیٹ ونڈو رکھی گئی ہے فرنٹ کی طرف پورج کی جانب ایک وڑی ونڈو رکھی گئی ہے بیڈروم کے ساتھ آپ کو اٹیج بات مل جاتا ہے چار فوٹ نوائج بے چھے فوٹ ساڑھ ساتھ اس کا باتروم کی جو ونٹیلیشن ہے وہ بیک سیڈ کا جو لون ہے پانچ فوٹ کا اس طرف رکھی گئی ہے بات میں آپ کو یہاں پہ ڈیوی سی مل جاتی ہے شاور ایریہ یہاں پہ مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو وینٹی مل جاتی ہے اب چلتے ہیں جی اپنے فرس ٹور کی جانب سیڈیاں آپ کو یہاں پہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لونج ملتا ہے گیارہ فوٹ نوائج بے پندرہ فوٹ چینج کا یو شیپ میں اس کی سٹنگ کی گئی ہے فرس ٹور پہ دو بیٹ اٹیج بات کے ساتھ دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے بیٹ ون کی طرف بیٹ ون کا جو سائز ہے وہ پندرہ فوٹ بیٹ بارہ فوٹ تینیچ رکھا گیا ہے بیٹ کی جو رینٹیشن ہے وہ ایسے کی گئی ہے بیگ چیڈ پہ اس کے سولاد وار مل جاتی ہے آپ کو یہاں پہ آپ کو ایک ٹیبلٹ مل جاتی ہے بیٹ کی جو ونٹیلیشن ہے وہ بیگ چیڈ کی طرف کی گئی ہے ایک بڑی ونڈو لگا کر اور بیگ چیڈ پہ ایک بلکو نہیں دی گئی ہے بیٹ ون کے ساتھ اٹیج بات مل جاتا ہے سات فوٹ نویج بے چھے فوٹ کا بات کی جو ونٹیلیشن ہے وہ بیگ چیڈ کا جو بلکو نہیں ہے اس طرف کی گئی ہے دور کے بالکل ساتھ آپ کو یہاں پہ ڈبیو سی مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو شاور مل جاتا ہے اور دور کے بالکل سامنے آپ کو ونٹیلیشن مل جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں بیٹ ٹو کی طرف بیٹ ٹو کا جو سائز ہے وہ گیرہ فوٹ پہ تیرہ فوٹ نویجی رکھا گیا ہے بیٹ ٹو کی جو ونٹیلیشن ہے وہ کورنر ونڈو کا ذریعہ کی گئی ہے بیٹ کی اورینٹیشن جو ہے وہ ایسے رکھی گئی ہے کہ اس کے بالکل بیک سائیڈ پہ سولیڈ وال آئے گی یہاں پہ ایک کیبنیٹ بیزائن کی گئی ہے بیٹ ٹو کے ساتھ آپ کو بات روم مل جاتا ہے چھے فوٹ بائی آرٹ فوٹ کا بات کی جو ونٹیلیشن ہے وہ لیٹ سائیڈ کی طرف جو روڈ آئے اس طرف لی گئی ہے بات میں آپ کو ریزے کے بالکل سامنے ونٹی مل جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو ویو سی مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو شاور مل جاتا ہے یہ تھا جی ہمارا فرسٹ فلور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور آخر میں ہم پلان کے مطابق الیویشن کو ریویو کر لیتے ہیں یہ ہے جی ہمارا الیویشن جو کہ آپ تھمڑنیل میں بھی دیکھ چکے ہیں لیکن دوبارہ سے آپ کو اس کا ریویو کروا دیتا ہوں یہ ہے ہمارا پورچہ جی Jetzt اور آ جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ والا ڈور جو ہے میں یہاں پہ مل جاتا ہے یہ والت منڈو جو ہے وہ یہاں پہ مل جاتی ہیں یہ جو ایلیمنٹ باہر نکلی ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو وہ آپ کو یہ والی ایلیمنٹ مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو سٹون مل جاتا ہے یہاں پہ لگایا گیا ہے اور یہ والی ونڈو جو ہے وہ آپ کو بورج میں بلکل سامنے بیڈروم کے مل جاتی ہے اور یہ اوپر پروجیکشن دیا گیا ہے نیچے اس کے جو ہے وہ وڈن سیلنگ کی گئی ہے اب ہم چلتے ہیں جی فرسٹ ٹور کی جانب فرسٹ ٹور میں یہ بالکونی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جاتی ہے آپ جو ہے بلکونی وہ صورت دی Gephi get جوا ہے وہ یہاں پہ گریل لگائی گئی ہے یہاں پہ آپ کو کاؤنر ونڈو بہن جاتی ہے جو کہ آپ کو یہ کاؤنرن ونڈو نظر آرہی ہے باہر نکھلی ہوئی یہاں پہ آپ کو یہ ونڈو بہن جاتی ہے اس کے ساتھ وارے اور اس کے ساتھ جو الیمنٹ نکلا ہوڑا ہے وائٹ کلر کا وہ آپ کو یہاں مل جاتا ہے اور اس والا کے اوپر بھی جو ہے وہ سپیٹ سٹون لگایا گیا ہے دیوار کے ساتھ اور یہاں پہ جو ہے وہ گرووینگ کی گئی ہے پلسٹر میں اور اس کے اوپر پینٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ٹاپ روف پہ کورنر پہ آپ کو جو ہے وہ کریل مل جاتی ہے اور اوپر یہ جو دو ونڈوز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ ممٹی کی ہے اور یہ والا جو شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا جو وائٹ والا وہ آپ کو یہ والی دیوار جو ہے وہ اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ والا پروجیکشن جو ہے وہ یہاں تک پروجیکشن مل جاتا ہے آپ کو یہ تھا ہی ہمارا الیویشن پلان کے مطابق امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیر رکھئے گا اللہ حافظ